دوستو یہ ہے پروکیل کیپسول آج کی ویڈیو میں ہم اسی پروکیل کیپسول کے بارے میں جانیں گے پوری جانکاری جیسے پروکیل کیپسول میں انگریڈنٹ کیا ہے پروکیل کیپسول آپ کب اور کیوں استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم پروکیل کیپسول لیتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے کتنا فائدے مند ہے اور پروکیل کیپسول لینے پر اس کا کیا سائیڈ ایفیک ہو سکتا ہے یہ سب جانکاری آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے دوستو پروکیل کیپسول کی جانکاری کے لیے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس پروکیل کیپسول میں انگریڈنٹ کیا ہے دوستو اس کے انگریڈنٹ کے بارے میں جانے تو اس میں بہت ساری انگریڈنٹ کا استعمال کیا گیا ہے جس میں بہت سارے نیچرل ایکسٹریکٹ ملائے گیا ہے ملٹی ویٹامین ہے اس میں بہت سارا ویٹامین موجود ہے اور بہت سارا منرلز بھی اس میں موجود ہے تو آئیے جانتے ہیں اس میں کون کون سا مین انگریڈنٹ ہے اور اس کے فائدے کیا کیا ہے سب سے پہلا نام ہے اس میں ڈی اچھے کا ڈیکوزا ہیکسانویک ایسیڈ جو ایک طرح کا اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہے جو ہارٹ کو ہیلی رکھتا ہے کینسر کے خطرے سے ہمیں بچاتا ہے آلزائیمر ڈیزیز اور ڈیپریشن سے بھی ہمیں پروٹیکشن دینے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی یہ ہیلی برین کے لیے اور ہیلی ہارٹ کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں گرین ٹی ایکسٹریکٹ ملائے گیا ہے گرین ٹی ایکسٹریکٹ ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے جو ہمارے ہارٹ کو ہیلی رکھنے میں مدد کرتا ہے بلیڈ پیشر کو ریڈیوس کرنے کا کام کرتا ہے برین سیلز کو پروٹیکشن دیتا ہے ویٹ لاؤس کرنے میں مدد کرتا ہے لیور فنشن کو پروپر طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے فیٹی لیور سے بچاتا ہے ساتھی ساتھ یہ اسکن کو بھی ہیلی رکھنے میں مدد کرتا ہے اسکن ہیلز کو امپروف کرتا ہے اس کے علاوہ جنسنگ ہے اس میں جو انرجی بوسٹر کے روپ میں کام کرتا ہے بلڈ شگر کو مینٹین میں رکھتا ہے کلوسٹرول کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ڈیابیٹیز کے خطرے سے بچاتا ہے ڈیابیٹیز کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور من پاور بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے جنسنگ مردوں میں کامکتہ بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں جنکو بیلوبا ایکسٹریکٹ ہے جنکو بیلوبا جو ہم جانتے ہیں کہ ایک طرح کا ایمیونٹی بوسٹر ہوتا ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے ساتھے ساتھ برین سیلز کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے برین کو اچھے سے فنشن کرنے میں مدد کرتا ہے اور جنکو بیلوبا ایکسٹریکٹ انفلمیشن کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ڈیمنشیا جیسی منٹل بیماری سے ہمیں بچاتا ہے ڈپریشن کے خطرے کو کم کرتا ہے آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور سیکشل پرپومنس بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں سائٹرس بائیو فلیو نوائٹس ہے جو میٹابولک ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ڈیویٹیز کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور یہ ہمارے ہارٹ کو بھی ہل دی رکھتا ہے اس کے ساتھ اس میں کیریوٹی نوائٹس ہے کیریوٹی نوائٹس جو ایک طرح کا ویٹامین ہوتا ہے جو ہیلتھ ریلیٹڈ ڈیزیز میں بہت ہی اچھا اثر دکھاتا ہے ہمارے آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے آئی ڈیزیز سے ہمیں بچا کر رکھتا ہے ویجن امپروف کرنے میں مدد کرتا ہے اور کینسر کے خطرے سے بھی بچاتا ہے اس میں سے ایک ہے ویڈ جرم ویڈ جرم بھی ہماری ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے کینسر کے خطرے سے بھی بچاتا ہے انٹی ایچنگ کے روپ میں یہ بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے اور سٹیمینا بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے مسلز ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے مسلز امپروف کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو ان سارے نیچرل ایکسٹریکٹ کے علاوہ اس میں ویٹامین کے ویٹامین بی 3 ویٹامین بی 6 ویٹامین بی 12 اور ویٹامین سی فالک ایسیڈ بائیوٹین اس میں موجود ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹامین دی 3 ہے جو کیلشم اور پاسپوس کو ایبزورپ کرنے کا کام کرتا ہے ہمارے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے نسوں کو مضبوط کرتا ہے اور ایمیون سسٹم کو سپورٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ویٹامین کے بلڈ کلوٹنگ میں مدد کرتا ہے اور ہمارے زخموں کو ہیل کرنے میں مطلب چھوٹ کو ہمیں کہیں چھوٹ لگتی ہے تو اسے جلدی ہیل کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ بائیوٹین ہے جو ہمارے سکن کے لیے ہمارے نیلز کے لیے اور ہمارے ہیر کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ہمیں جوان رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے دوستو یہ پروکل کیپسل میں بہت سارے ویٹامین اور منرلز بھی ہے جو ہمارے اوورال ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ان سارے انگریٹنٹس کے بارے میں ایک ایک کر کے اگر میں آپ کو بتاتا رہوں تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اور آپ بور ہو جاؤ گے اس لیے اتنا میں بتا دوں کہ یہ پروکل کیپسل بہت سارے ویٹامین اور منرلز سے بھرپور ہے جو ہمارے ہڈیوں کے لیے ہمارے دانتوں کے لیے ہمارے سکن کے لیے ہمارے آنکھوں کے لیے سب ہی کے لیے بہت ہی اچھا ہے لیکن یہ ہمارے صحت کو صحیح رکھنے میں بہت ہی فائدہ مند ہوگا دوستو پروکل کیپسل ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمیشہ اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں یا جنہیں ڈیابیٹیز ہیں جنہیں ہائی بلیٹ پیشر جیسی سمسیا ہے یا جو الگ الگ طرح کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں اور انہیں کمزوری لگتی ہے ان سارے لوگوں کے لیے یہ پروکل کیپسل ہے پروکل کیپسل انرجی بوسٹر کے رکھ میں لیا جا سکتا ہے الگ الگ طرح کی بیماری سے ہمیں بچائے گا ویٹامین ڈیفیشنسی سے ہمیں بچائے گا الگ الگ طرح کا اگر ویٹامین کی کمی ہے ہمارے شریر میں تو بہت سارے ویٹامین کی کمی کو یہ پورا کرے گا منرلز کی کمی کو پورا کرے گا ہمارے ہڈیاں کمزور ہیں تو ہڈیوں کو مضبوطی دے گا خون کی کمی کو دور کرے گا اور یہاں تک کہ ہمیں منٹل ڈیزیز سے بھی بچائے گا پروکل کیپسل کے اتنے سارے فائدے ہو سکتے ہیں اس کے اتنے سارے ہیلتھ بینیفٹس ہو سکتے ہیں جو آپ کو ایک ایک کر کے بتانا کافی مشکل ہے اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروکل کیپسل ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں اگر آپ کو کسی طرح کی بیماری ہے یا آپ کو کسی طرح کا علاج چل رہا ہے تو اسے لینے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے سلاح لینا بہت ضروری ہے اگر آپ کو یہ پروکل کیپسل چاہیے آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں جا کر آپ اسے بائی کر سکتے ہو اور اس کی زیادہ جانکاری کے لیے آپ نیچے ڈسکرپشن میں ہلپ لائن نمبر ہے اس پر بھی آپ کال کر کے جانکاری لے سکتے ہو اب آئیے بات کرتے ہیں اگر ہم پروکل کیپسل لیتے ہیں تو اس کا کیا سائیڈ ایفیک یا ایلرجک ریاکشن ہو سکتا ہے دوستو پروکل کیپسل لینے کا زیادہ کوئی سائیڈ ایفیک نہیں ہے یہ پوری طرح سے ملٹی ویٹامین ملٹی منرل اور نیچرل ایکسٹریکٹ سے بنایا گیا کیپسل ہے لیکن اسے لینے پر اگر آپ کو سنسیٹیویٹی فیل ہو رہا ہے آپ کسی طرح کی دوائی یا کسی طرح کی سپلیمنٹ یا کسی طرح کی ویٹامینز یا منرل سے آپ کو سنسیٹیویٹی ہے تو آپ کو اسے لینے سے پہلے ڈاکٹر سے سلاح لینا ضروری ہے اس کے علاوہ اسے لینے پر کچھ ایلرجک ریاکشن یا کچھ سائیڈ ایفیک ہو سکتا ہے جیسے قبض ہونا پیٹ میں درد ہونا سٹول کا بلیک ہونا پشاب زیادہ ہونا چہرے پر پیمپلز ہونا یا پھر کبھی کبھی ڈیاریا جیسی سیمٹمز ہو سکتی ہے اگر آپ پروکل کیپسول لیتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک طرح کا سائیڈ ایفیک دکھائی دیتا ہے تو تورن پروکل کیپسول لینا بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو دوستو یہ تو تھا پروکل کیپسول کے بارے میں جانکاری آپ کو میری یہ جانکاری کیسی لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھ لگی ہو تو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن